السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن منچورین with چینیز فرائیڈ رائس چلیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبکرائب کریں اور پہلا آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے فری میں آپ تک پہنچ جائیں اس سے پہلے میں نے چکن لیا ہے تقریباً وان کیجی بونلس چکن ہے یہ اور اس کو میں نے دو ٹیبل سپون کان فلور ایک ٹیبل سپون کالی میرچ ایک ٹیبل سپون کٹیوی لال میرچ تھوڑا سا نمک دو چمچ سرکا اور سویا ساس لگا کے اس کو میری نیٹ آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا میری نیشن کے لیے یہ دیکھیں جی ساری چیزوں کو آپ اچھی طرح مکس کریں کان فلور چھ رکھ دیا اور ایک اڈا لگایا ان ساری چیزوں کو مکس کریں چکن کے ساتھ اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے میری نیشن کے لیے چھوڑ دیں پھر ایک کڑائی میں تیل ڈالیں اور اسے اچھی طرح گرم کر کے چکن کو باری باری ڈال کے اچھا سب گولڈن کر لیں یہ دیکھیں چکن گولڈن ہوتا جا رہا اور میں نکال لوں گی اس کو اب بزید ہم چکن فرائی کر لیں گے اس کے بعد ادرک اور لسن دو رو ٹیبل سپور میں نے لیا اور اس کو تھوڑے سی آئل میں اچھی طرح گولڈن کر لیا اس کے بعد تھوڑی سی سبز شملہ میرچ لیے اس کو میں نے اچھی طرح فرائی کیا اور اس کو کیوب کی شکل میں کٹا ہوا تھا اور پیازوں کو بھی کیوب کی شکل میں کٹا تھا پیاز میں نے تین عدد لیے تھے اور شملہ میرچ بھی تقریباً درمیان سائز کی تین عدد تھی تھوڑے سے میں نے سبز پیاز کٹ کے ڈال لیا یہ فلیور کے لیے ان کو اچھی طرح مکس کریں تھوڑا سا ہلکا سا ان کو سوٹے کرنا ہے زیادہ نہیں ان کو بکانا تھوڑا سا جب سوٹے ہو جنٹو اس میں جو فرائی کیا ہوا چکن ہے وہ ایٹ کرنی ہے اور ان کو ہلائیں اور ایک چمچ جو ہے وہ کٹی ہوئی لال مرچ ایک چمچ نمک اپنے ساب سے آپ نے ایلز ٹو ٹیسٹ ڈالنا ہے اور چکن منچورین پاوڈر میرے پاس پڑا ہوا تھا وہ میں نے ڈال دیا اور جو آم کیچپ ہوتی ہے یہ دونوں آدھ 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 بول میں نے ڈال دیا تقریباً پانچ سے چھ عدد جو ٹیبل سپون ہیں وہ ڈال لیں تین سے چار عدد چمچ چینی ڈال لیے اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائیں دو تین دفعہ ہلائیں تاکہ چیزیں جو بھی مسالے ڈال لیں وہ اچھی طرح مکس ہو جائیں پھر میں نے یخنی بنا کے رکھی ہوئی تھی چکن کی وہ چکن سٹاک جو ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا یہ آپ اپنے آپ حساب سے ڈال لیں کہ اگر آپ کو زیادہ تھک چاہیے تو آپ زیادہ ڈال لیں اور اگر آپ کو نہیں چاہیے اتنا تھک تو آپ تھوڑا ڈال لیں پھر اس دو چمچ سویا سوس ڈال دیا فلیور کیلئے اور اس طرح سے جب اچھی طرح وہ پک جائے گا تو اس میں پھر ہم کون فلور ڈال کے تو اس کو گاڑا کر لیں گے ابھی میں نے یہ فرائیڈ رائس کے لیے جو لستن ہے اس کو اچھا سا براؤن کی ہے اور اس میں سویا ساس سرکہ اور نمک ڈال دیا کالی میچ ڈال لیا اور اس میں جو چکن کے پیسیز ہیں وہ ڈال کے اس کو اچھی طرح فرائی کر لیا اس کے بعد آپ اچھا ہیں تو انڈا بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ فرائیڈ رائس ہیں تو اس میں عمومن لوگ انڈا بھی ڈالتے ہیں دو انڈے پھینٹ کے اس میں ڈال دیں اور جو بھی آپ نے مسالہ تیار کیا اس کو ہلاتے جائیں اس کے بعد بری کٹیوی سبزیاں میں نے رکھی ہوئی تھی جس میں شملہ میچ تھی سبز پیاز کی پتیاں تھی اور بری کٹیوی گاجر تھی ان کو شامل کر دیں اور اچھی طرح ہلاتے جائیں چاول پہلے سے بوائل کر کے رکھے ہوئے ہیں اس کو آپ پھر اس میں چاولوں کو شامل کر دیں اور اچھی طرح ہلاتے جائیں اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ نے اگر مرچوں کو تیز رکھنا ہے تو کالی مرچ آپ پہوڑ ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا سرکر ڈال سکتے ہیں یہ میں نے چکن سٹوک ڈالا تاکہ اچھی طرح چاول جہاں ہمیں مکس ہو جائے مسالے کے ساتھ اب یہ چاول دیکھیں اچھی طرح ان کو مکس کریں ساری چیزوں کو یہاں پہ میں چکن جو ہے وہ تھوڑا سا ریڈی ہو گیا تھا تو میں نے یہ کارن فلور کو تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے تو اس میں شامل کر دیا ہے اس سے یہ جو ہمارے چکن منچورین ہے وہ تھوڑا تھک ہو جائے گا اس کے بعد تھوڑا سا ریڈ جو فوڈ کلر ہوتا ہے وہ ڈال دیں تاکہ کلر اچھا سا ریڈ ہو جائے چکن منچورین ویڈ چینیز فرائیڈ رائس بالکل تیار ہے اور آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک دیں اور میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مجھے دوار میں یاد کی اللہ فیز